بات کرتے ہیں امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی جس کی تفتیش میں اہم پیشرفت ہوئی ہے تحقیقاتی ٹیموں نے تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ذرائع کے مطابق امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرانے کے لیے ملزم احسن شاہ نے پانچ کروڑ روپے کی ڈیل کی احسن شاہ نے انکشاف کیا کہ امیر بالاج کے قتل کی پلاننگ ایک ماہ قبل ہوئی بادامی باغ کے رہائشی ملک سحیل نے احسن شاہ کی تیفی بٹ اور گھوکی بٹ سے ملاقات کرائی احسن شاہ نے پچاس لاکھ روپے بطور ایڈوانس وصول کیے تھے امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی تفتیش شاری ہے اور اس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ایک گرفتاری اس میں کی گئی ہے ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرانے کے ملزم احسن شاہ نے پانچ کروڑ روپے کی ڈیل کی تھی احسن شاہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امیر بالاج کے قتل کی پلاننگ ایک ماہ قبل کی گئی تھی جبکہ بادامی باغ کے رہائشی ایک شخص ملک سحیل نے احسن شاہ کی تیفی بٹ اور گھوکی بٹ سے ملاقات کرائی تھی اور احسن شاہ نے اس سلسلے میں پچاس لاکھ روپے ایڈوانس بھی وصول کیے تھے تفصیلات جان لیتے ہیں مرزا رمضان بیگ ہمارے ساتھ پوجود ہیں رمضان بتائے گا انویسٹیکیشنز میں اب کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جی بلکل جی چونکہ علاقے میں امیر بالاج کے قتل کے یہ معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور حولیت کی تحقیقاتی ٹیموں کو قتل میں جو شواہد ملے ہیں جس میں تحقیقاتی ٹیموں نے تین مشتبہ افراد کو حیراست میں لیا ہے اور امیر بالاج ٹیپو کو مبینہ طور پر قتل کروانے کی جو احسن شاہ نے پانچ کلوڑ کی ڈیل کی تھی اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کی پلاننگ ایک ماہ قبل ہوئی تھی اور احسن شاہ نے پولیس کو بیان بیس حوالے سے ریکارڈ کرائیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ احسن شاہ کا بیان جو ہے وہ پولیس کے سامنے دیا گیا ہے اور بادامی باگ کے رہاشی ایک ملک سہیل نے اس حوالے سے ڈیل کروائی تھی تیفی بٹ عرف تریف عرف تیفی بٹ کے جو ہے جس کا ایف ایر میں نام دیا گیا ہے اور اس حوالے سے میر بالاج ٹیپو کے قتل کی جو احسن شاہ نے پانچ کروڑوں میں ریکی کروانے کی ڈیل پچاس لاکھ اس میں اڈوانس بھی لیا تھا اور پولیس کی تحقیق رہی تیموں نے مزید بتایا کہ ملک سہیل اور اس کے ایک ساتھی کو علی پتھان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس سے تفتیش کا عمل جاری ہے تفتیش ابھی کی جاری ہے مرزا رمزان بھی ایک بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے